start our next topic that is investment fluctuation reserve to understand the meaning of investment fluctuation reserve first of all what is investment investment کیا ہے investment کا مطلب ہے کہ جب ہم بزنس کے باہر کہیں پیسہ invest کرتے ہیں کہاں پہ invest کرتے ہیں مان لو ہماری کمپنی دوسری کمپنی کے share purchase کر رہی ہے debenture purchase کر رہی ہے تو دوسری کمپنی کے share purchase کرنا ہے that is called investment دوسری کمپنی کے debenture purchase کرنا ہے that is called investment اور آپ سبی کو بتا کہ investment کی value بڑھتی بھی ہے اور کم بھی ہوتی ہے اب investment ہے کیا that is asset asset کی value جو بڑے گی تو مجھے دیبٹ کرتے ہیں اور کم ہوگی تو ہم کیا کریں گے trade کریں گے اب ایک بات نوٹس کیجئے اگر asset کی value بڑے گی تو ہمیں profit ہوگا اور کم ہوگی تو ہمیں loss ہوگا اب loss ہوگا تو اس loss کی برپائی ہم کہاں سے کریں گے کمپنی میں سے کریں گے اگر ہماری investment کی value کم ہو رہی ہے ہم نے باہر پیسہ invest کر رہا کہ ہمیں return ملے گا اور investment کی value کم ہوگی تو ہمیں کیا ہوگا loss ہوگا اس loss کی برپائی کہاں سے کرنے پڑے گی ہمیں company سے کرنے پڑے گی تو company میں سے اگر ہم ایڈ ای ٹائم پیسہ نکالیں گے تو کمپنی کے پاس اتنے سفشن پیسے نہیں بچیں گے کہ وہ اپنے ڈیلی روٹن کی خرچوں کو پے کر پائے اسی لیے کمپنی کے کرتی ہے ہر سال کے سٹارٹنگ میں پروفٹ کا کچھ حصہ اپنے پاس ریزر کی روپ میں رکھ لیتی ہے اس لیے کہ جب بھی انویسٹمنٹ کی ویلیو کم ہوگی تو اس لوز کی برپائی ہم اس ریزر میں سے کر سکیں گے تو اس ریزر کا نام ہے انویسٹمنٹ فلکچویشن ریزرف ابھی ریزرف پروفٹ میں سے کچھ حصہ اپنے پاس سکھ ہے جسے ورکمنڈ کمیشنیر لیویٹی تھی ویسے ہی انویسٹمنٹ فلکچویشن ریزرف لیویٹی اب ایک بات اور نوٹیس کرنی ہے آپ کو انویسٹمنٹ کی بک ویلیو دے رکھی یہاں پر ایک لاکھ روپی بک ویلیو کیا ہوتی ہے وہ ویلیو جس ویلیو پر آپ نے پیسہ انویسٹ کیا تھا مان لو آج میں نے بیلڈنگ پرچیس کری دس لاکھ روپے کی آج سے دس سال بعد اس کی ویلیو ہے پچاس لاکھ تو بک ویلیو مطلب کیا ہے وہ ویلیو جس ویلیو پر ہم نے اسے سکھو پرچیس کیا تھا تو انویشمنٹ کتنے کی ہے وہ ایک لاکھ روپے کی اور بیلڈنگ کتنے کی تھی دس لاکھ روپے کی اب انویشمنٹ ہماری ایک لاکھ کی ہے ریزر میں ہمارے چالی جاروے پڑے ہیں پہلا پوائنٹ ہے انویشمنٹ کی مارکیٹ ویلیو میں کوئی چینج نہیں ہوا پہلے ایک لاکھ ویلیو تھی آج بھی ایک لاکھ ویلیو تو اس کو انلاقی ہمیں کوئی لوس نہیں ہوا تو اس کیس میں جو ریزر میں چالی جاروے پڑے ہیں وہ ریزر ہم پارٹنرز کو ڈسٹیبیوٹ کر دیں گے اے اور بی کو کس ریشو میں ون ریشو ون میں اگر یہ ریزر ڈسٹیبیوٹ کرتے ہو تو یہ ریزر آپ کے لئے کیا لائیبیلٹی ہے جب لائیبیلٹی ڈسٹیبیوٹ کر دیں گے تو لائیبیلٹی کے حد جائے گی کم ہو جائے گی جب لائیبیلٹی کم ہوتے تھا ہم اس کے کرتے ہیں ڈیابیٹ کرتے ہیں تو جیسے وہاں پر ورکمن کمشن ریزر اکاون کو ڈیابیٹ کر دیں گے یہاں کیا ڈیابیٹ ہوگا انویشمنٹ فلکسیشن ریزر اکاون ڈیابیٹ 40,000 روپیس to a and b in their old ratio clear first point second point if the market value of investment is 1,000,000 روپیس book value بھی 1,000,000 ہے market value بھی 1,000,000 ہے تو کوئی چیز نہیں ہوا تو سیم جو ہم نے first point میں entry کرتی سیم entry اب ہم یہاں پہ show off کر دیں گے third point if the market value of investment is 90,000 روپیس book value تھی 1,000 اب market value کتنی ہے 90,000 پہ تو investment کی value کم ہو گئی ہے تو ہمیں کم ہونے پر asset کی value جب کم ہوتی ہے تو ہم اسے create کرتے ہیں تو investment کو ہم نے create کر دیا 10,000 سے اب یہ 10,000 سے value کم ہونے پر ہمیں تو کیا ہوا loss ہوا تو اس loss کی پرپائی ہم کہاں سے کریں گے reserve میں سے تو investment fluctuation reserve account debit 40,000 روپیس کرنا تو 10,000 سے تھا باقی 30,000 سے ملیں گے A اور B کو تو ہم نے combine entry کر دی investment fluctuation reserve account debit 40,000 روپیس تو investment 10,000 and 30,000 is distributed to the A and B in their old ratio clear about اگر market value investment کے 50,000 روپیس پہلے value کتنی تھی ایک لاکھ اب 50,000 ہوگی تو investment کی value 50,000 سے کم ہوگی تو ایستیٹ کی value جو کام ہوتے ہم اسے create کرتے ہیں تو investment کو ہم نے 50,000 سے create کر دیا reserve میں کتنے روپیس پڑے ہیں 40,000 روپیس تو reserve قوم نے کر دیا debit کر دیا اب ہمیں یہ بتا ہے مارکٹ ویلیو 40,000 سے کم ہوگی reserve میں 40,000 روپیس پڑے ہیں تو ہمیں loss کتنے کا ہوا 10,000 روپا تو loss قوم کیا کرتے ہیں debit کرتے ہیں تو revolution account کے نام سے مصور کیا کرتے ہیں debit کر دیں revolution account is word used for asset and liability next point اگر market value investment کی ایک لاکھ بھی ایجار ہوگی book value ایک لاکھ تھی اب کتنی value ہوگی ایک لاکھ بھی ایجار تو investment کی value کیا اور یہ بڑھ رہی ہے جب asset کی value بڑھتی تو مصوری debit کرتے ہیں تو investment account debit بھی ایجار بھی اب asset کی value جو بڑے گی تو میں کیوں گا profit ہوگا profit کم کیا کریں گے trade کریں گے تو revolution کم نہیں کر دیا trade کر دیا اب جو سال کے end میں ہمیں بس reserve پڑے تھے 40,000 کے اس 40,000 کے reserve کو ہم A اور B کو distribute کر دیں گے clear notice کرو کہ جیسے workman commission reserve کے point تھے ویسے ہی investment fluctuation reserve کے point ہے وہاں پر investment fluctuation reserve کی جگہ workman commission reserve دے رکھا تھا یہاں کے درخہ investment fluctuation reserve account debit وہاں پر investment کی جگہ workman commission claim دے رکھا تھا یہاں درخہ two investment clear debit